بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر یہ والی ویڈیو اور عفت عمر جو کہ ایکٹریس ہے اور موڈل بھی ہے اس کے علاوہ بہت سائے ڈراموں میں کام کر چکی ہے ان کی یہ والی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے جو کہ کرونا کی ویکسین اپنے گھر پر لگوا رہی تھی یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے بلکہ وفاقی وزیر ہے ہمارے اسی حکومت کے جن کا نام ہے تارک بشیر چیما تصویر ان کی لگیوی یہاں پر یہ ان کے گھر کی تصویر ہے کہ ان کی فیملی ان کی بیٹیاں بھتیجیاں اور یہ عفت عمر صاحبہ جو ہے یہ بھی وہاں پر موجود تھی تو یہ لوگ وہاں پر کرونا کی ویکسین لگوا رہے تھے جو کہ غیر قانونی ہے اور اخلاقی طور پر بھی ایک گری ہوئی حرکت تھی بلکہ ایک اس کو آپ کہہ سکتے کہ ویکسین کو چوری کیا گیا تھا وہ کیسے کہ ویکسین جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بہت ساری کمی ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اپنی ویکسین تو ہم تیار نہیں کر سکتے کی کیونکہ یہ یہودیوں کی سازش ہے پھر اس کے اوپر بہت سارے فتوے بھی آ جاتے کچھ لوگوں نے اتنا کہہ دیا کہ جناب اس سے مردانگی بھی ختم ہو جاتی ہے جی وہ غریب قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ تو یہ ویکسین جو ہے کم ہے تو حکومت نے پہلے جو فیستہ اس کے اندر یہ کیا کہ جو ساٹھ سال سے جن کی زائد عمر ہے ان کو ویکسین لگائیں گے پھر پچاس سال سے زائد کی جو عمر ہے ان کو ویکسین لگا رہے لیکن یہاں پر جو لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے کسی کی ا ایج پچاس سال نہیں ہے بلکہ چاریس سال سے کم ہی لگ رہی ہے عفت عمر کی بھی اتنی ایج نہیں ہے تو انہوں نے بھی ویکسین لگائی پھر عفت عمر کو تارگٹ کیا گیا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تنقید کرنا بنتی بھی تھی اس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی سب نے اس کا کھل کر ازار کیا لیکن عفت عمر کا کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا تھا بلکہ انہوں نے تارک بشیر چیما کے بیان کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا کہ جناب تارک تارک بشیر چیما نے جو بات کہی ہے وہی بس ٹھیک ہے اسی کو میں انڈورس کروں گی تارک بشیر چیما کو بھی ویڈیا سے بات کرنے کا موقع ملا ان کو ایک دو پروگرامز میں بلایا گیا لیکن وہ الٹا جواب دینے کی بجائے بتمیزی کرتے رہے صحافیوں کے ساتھ کے بھائی تمہیں کیا ہے تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے تمہیں پتا بھی ہے تم میری فیملی کی ویڈیو ایکسپوز کر رہے ہو یہ ہے تو وہ ہے ایسا ہے تو بیسا ہے حالانکہ وہ ویڈیو ان کی ب ایٹی یا بھتی جی نے خود ہی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی اور پبلک کی تھی کوئی اس طرح کے نہیں کہ صرف اپنے فرینڈز کو رکھا ہو بلکہ پبلک علی سب کو انہوں نے ویڈیو شیئر کی تھی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بارال تارک بشیر چیما سیاستدان ہے اور وفاقی وزیر ہے تو وہ سیاستدان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی غلطی پر معافی مانگ لے ایسا تو وہ سیاستدان پاکستان میں آج تک پی کیونکہ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں یہ کچھ غلط کرے ٹھیک کرے یہ کہتے ہیں بس ہم ٹھیک ہے باقی پوری دنیا غلط ہے تو وفا تارک بشیر چیما نے تو کوئی معافی نہیں مانگی البتہ افت عمر صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کھل ڈھل کر معافی مانگی کہ میں اس پر شرمندہ ہوں مجھے افسوس ہے اور میں سب سے معافی مانگتی ہوں میں معذرت خواہ ہوں اور اتنا کہہ دیا کہ بھائی بس میری توبہ اچھا بیان ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے البت آپ نے جو کیا اس وقت وہ غلط ہے معافی مانگی یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے پہلے کام کرنے کے بعد مطلب جو جرم انہوں نے کر لیا ایک قسم کا کرائم یہ لیکن پاکستان میں ان کو کرائم سمجھا ہی نہیں جاتا ابھی چودہ سو ویکسین یہاں لاہور میں غائب ہوئی اسپتالوں سے چودہ ہزار ویکسین سندھ کے اندر چوری ہوئی ہے یہ چوری نہیں ہوئی ہے چور کو یور نہیں بیروکریٹس ہے چور اور پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں یہ لوگ چور ہیں یہ اصل میں ان کو پاکستانی پاکستانیوں سے نا تھوڑی سی گھن آتی ہے بدبو آتی ہے یہ لائنز میں نہیں کھڑا ہونا چاہتے یہ چاہتے ہمارے گھر میں آئے نوکر بنے یا ڈاکٹر سارے ہمیں ویکسینز لگائے تو یہ ساری ویکسینز چوری ہو کر جو ہمارے پاکستان کے پاورفل لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی فیملیز کو لگائی جاتی ہے کیونکہ ان کو پاکستانیوں سے میں آپ کو سچی با بتا رہا ہوں سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے کیونکہ یہ پاکستان صرف راج کرنے آتے آپ دیکھ لیں کسی بھی سیاستدان کے بچے بچے سارے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پروپرٹیز گھر وغیرہ باہر ہوتے ہیں پاکستان میں اتنا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہاں ہوتے تو شگر مل شل لگا لیتے ہیں اپنی آٹے کے مل لگا لیتے ہیں اور اس کو بھی پھر اپنی مرضی سے چلاتے ہیں تو یہ سارا معاملہ تھا آپ کے سامدر رکھنا تھا مین بات افت عمر کی معافی کی تھی انہوں نے ٹویٹ کیا اچھی ب باتیں اس کو اپٹیشیٹ کرنا بنتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات